زمان پارک میں تیس سے چالیس دہشت گردوں کی موجودگی کا انکشاف انٹیلیجنس ایداروں نے تصدیق کر دی حکومت کا پی ٹی اے کی عادت کو حوالگی کے لیے چوبیس گھنٹے کا الڈی میٹم حوالے نہ کرنے پر قانون حرکت میں آئے گا وزیر اطلاع جامر میر کی پریس کانفرنس کہا جناہ ہاؤس اور فوجی تنصیبات پر حملوں میں سات سو پچانوے شرپسندوں کی شناکت ہو چکی دہشت گردوں نے نو مئی کو ڈیڈ لائن کروس کی ٹرائیو ملٹری کو اٹھنے ہوگا زمان پارک کو جانے والے راستے ٹرافیک کے لیے بند کنال مال روڈ سے زمان پارک آنے والے راستے پر بیریئر لگا دیئے گئے دھرم پورا پل سے زمان پارک جانے والا راستہ بھی بند قائم مقام ڈی ای جی اپریشن سادی کلی ڈوگر کا مال روڈ بلکہ دورہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا جناہ ہاؤس میں حملہ توڑ پورڈ اور جلاو گھراو گرفتار ساٹھ شرپسندوں کی تصاویر اور قوائف سامنے آگئے ملزمان کی تصاویر وقوع کے روز کی ویڈیو سے میچ کر گئی ملزمان کا دورانے تفتیش اعتراف جرم جیو فینسنگ میں 35 اہم موبائل نمبرز ٹریسٹ کیے گئے نو مئی کو جناہ ہاؤس سے آپریٹ ہوتے رہے سیاسی وابستگی تحریک انصاف صفائی گئے سی ٹی دی نے تفصیلات حاصل کر لی پیج انویسٹگیشن کا فرینزک ٹیموں کے حملہ جناہ ہاؤس کا دورہ ایس ایس پی ڈاکٹر انوش مسود بھی حملہ جلاو گھیراو اور جناہ ہاؤس پر حملہ ایک سو پینتالیس پیٹیاں ایک آرکن انصلاد دہشت کر دی عدالت پیش عدالت میں ملزمان کو چناخ پریٹ کے لیے ساتھ روزہ جوڈیشل ریمان پر جیل بجوا دیا عباد فاروق ٹکٹوکر سنم جاوید اور تیبہ راجہ شامل سابق ایم پی اے میاں کرم میاں حارون آئیشہ بھٹا کی نظربندی کا حکم مواطر دی سی لاہور عدالت میں تسلی بخش جواب نہ دے سکی نظربندی پہلے کی اور ثبوتہ بھی کٹھے کر رہے ہیں جسٹس علی زیاب واجبہ کے ریمارکس ادھر ہائی کورٹ میں چار سو سے زائد کارکنوں کی نظربندی کے خلاف درخواستوں پر سمات جسٹس آلیا نیلم نے کیس کی سمات 23 مئی تک ملتوی کر دی آئندہ سمات پر جواب کرد رہنما پی ٹی آئی میاں محمود رشید کی باززابی کا کیس محمود رشید کو حد کڑی لگا کر عدالت میں پیش کیا گیا ایس ایس پی سیای اے ملک لیاقت سمیں دیگر افسران پیش مجھ پر دورانے تفتیش تشدد کیا گیا محمود رشید کا عدالت میں بیان جسٹس علی زیاب واجبہ نے میڈیکل کروانے کا حکم دیتے ہوئے درخواست نمٹا دی عدالتی حکم پر سرویسیز ہسپتال میں پی ٹی آئی رحمما کا میڈیکل محمود رشید بولے جالی مقدمات میں ملوث کیا گیا انتقامی کاروائی کی جا رہی ہے پولیس پر حملے میں ملوث 3500 ملزمان گرفتار ترجمان پولیس کے مطابق حملوں میں 162 پولیس افسران اور اہلکار زخمی ہوئے اس سلطان میں گاریوں کو نقصان پہنچا آئی جی پنجاب کا شر پسندہ ناصر کو کیپٹے کردار تک پہنچا نکاز اسکری قیادت سے اظہار ایک جہتی سیول سوشائٹی اور فنکاروں کی جناہ ہاؤس آمد ادھاکارہ میگا گھلکار حامد علی خان وارس بیگ شامل مومر رانہ استاد شفکت سلامت علی کی شرکت کرکٹر کامران اکبر سلمان برٹ فوجہ جنید کی شرپسند ناصر کے خلاف کاروائی کا مطالبہ جہانگی ترینکہ جناہ ہاؤس کا دورہ کہا سوچ بھی نہیں سکتے جناہ صاحب کے ہاؤس پر ایسا کچھ ہو سکتا ہے حملہ آپ روکو کیفرے کے دار تک پہنچانا چاہیے موسرم ریق کاف کی پاک فوج سے اظہار اکجہتی کے لیے ریلی چودری شجاعت حسین چودری محمد سرور چودری شافع حسین شریک چودری شجاعت حسین کا تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا مطالبہ کہا شرپسندوں کے خلاف ملٹری ایکٹ کے تحت مقدمات چلائے تھا چودری محمد سرور نے کہا کہ جو کام دہشت گرد نہ کر سکے وہ پی ٹی اے کے شرپسندوں نے کر دکھایا پوری قوم مسلح فاج کے ساتھ سیسا بلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے مردوں کی نصفت خواتین کی ووٹ کے اندراج میں زیادہ دلکسپی لاہور ووٹرز کی تعداد میں بارہ لاکھ چون ہزار کا اضافہ مرد ووٹرز کی تعداد میں پانچ لاکھ اٹس ہزار خواتین ووٹرز کی تعداد میں سات لاکھ چار ہزار کا اضافہ ہوا ادھر کمیشنر کی ڈیسیز کو مردم شماری کی ویریفیکیشن کی ہدایت کی ڈالر کی ایک مرتبہ پھر سے انچی اڑان اوپر مارکیٹ میں چھ روپیز ستر پیسے مہنگا ہو گیا دو سو ننانمی روپے ستر پیسے کا ہو گیا ادھر سونے کی قیمت میں دو ہزار روپے کمی ہو گئی بڑتی مہنگائی کے باعث جاری ترقیاتی منصوبوں کی لاغت دو گناہ ہو گئی لاہور کے پہلے ڈرافٹ میں ساتھ عرب سے زائد کا تخمینہ لگایا گیا نئے ترقیاتی بجٹ کے حجم میں ڈیٹھ کھرب کا اضافہ پنجاب میں نئے ترقیاتی بجٹ پر آٹھ کھرب کا پہلا ڈرافٹ تیار پی این ڈی بوٹ نے ریپورٹ کلک کر لی شہر میں بجلی کی لوڈ چیڈنگ شروع دو سے تین گھنٹے کی لوڈ چیڈنگ کا شہرول نافذ جو لمن لیسکو کی ڈیمانڈ چار 1380 فراہمی 3800 میگا وارٹ ہے ادھر مدینہ ٹاؤن میں نو گھنٹوں سے بجلی گائے پانی کی سپلائی محطتہ ہونے سے اہل علاقہ کو مشکلات پنجاب کے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاریاں محکمہ سکول ایڈیوکیشن نے پانچ سو ارب روپے کا بجٹ مانگ دیا سرکار سکلوں کے ترقیاتی بجٹ کے لیے 45 ارب کا فرموکتس کرنے کی صفحہ شاہر محکمہ خزانہ کو ارسال کر دی گئے شہر میں دس لاکھ پودوں کا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے چار اہم مقامات کا انتخاب رنگ روڈ پر دیکھ بال کے لیے پانی کا سسٹم سولر پر منتقل کرنے کا فیصلہ ایک لاکھ پودے رنگ 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 پر لگائے جائیں گے ستر ہزار پودے ایپورٹ اور اتراف میں لگانے کا پروگرام پنجاب پولیس کے علیف دین یونیفارم کا کونٹریکٹ ہو گیا نشات کو ایک لاکھ بیس ہزار یونیفارم کی خریداری کے لیے کونٹریکٹ دیا گیا مہنگائی کے باعث وردی کی خریداری میں سو فیصل کمی متعلقہ فرم فی یونیفارم چار ہزار چار سو نبوے روپے میں فراہم کرے گی برائیلر مرگی کی اونچی پرواز گوشت مزید پندرہ روپے مہنگا قیمت چھ سو سنتالیس روپے کلو مکرر دو روز میں گوشت تائیس روپے کلو مہنگا ہو چکا زندہ مرگی کا پرچوم ڈیڑ چار سو اکرتیس روپے تک جا پہنچا فارمینڈو کی قیمت دو سو نبوے روپے درچن برکرا روٹی اور نان کے قیمتوں میں اضافے کے خلاف ڈاؤنشپ بہتجاج مظاہرین کے ہاتھوں میں روٹی اور نان پکڑ کر نارے بازی کہتے ہیں دو وقتی روٹی کا حصول مشکل ہو چکا عالی حکم سے قیمتوں میں کمی کروانے کا مطالبہ سرکاریہ سبتالوں میں ایکس رے فلمیں بدستو نایاب ایکس رے سیڈی سکین ایمار آئی ٹیسٹ کے لیے فلمیں دستیاب نہیں فلمیں نہ ہونے سے مریضوں کے ایکس رے سمیت سیڈی سکین اور ایمار آئی ٹیسٹ متاثر سرکاریہ سبتالوں کا ایک دوسرے سے فلمیں ادھار لے کر کام چلانا بھی بند ہو گیا سندر میں بعض سر خاتون آپے سے باہر پارکنگ کے تنازے پر کارسوار لڑکی پر تشدد کی فوجی جا گی خاتون نے فیضہ کو بالوں سے پکٹ کر گاری سے باہر نکالا لڑکی کے بھائی پہنچے تو گارڈز نے انہیں بھی تشدد کا نشانہ بنایا ایس پی صدر وکار کھرڈ کا نوٹس ایس ایچو کو کاروائی کی ہدایا نیب ڈاولپنڈی نے عمران خان کو عبدالقادر ٹرسٹ کیس میں کل طلب کر لیا نیب کی ٹیم کی دوبارہ زمان پارک آمد عمران خان کی سیکیورٹی نے نوٹس وصول نہیں کیا عدالت نے عمران خان کو شاملے تفتیش ہونے کی ہدایت کر رکھی ہے ہائی کورٹ نے سینٹرل مارڈر سکول کو سینٹر آف ایکسیلنس بنانے کے اقدام پر عمل درامت روک دیا پنجاب حکومت اور ایم ڈی کو نوٹس جسٹی شاہد کریم نے کہا کیا پرائیمی اور سیکنڈی حصے ختم کر دیئے گے وقیل بولے جی پرائیمی اور سیکنڈی حصے ختم کر دیئے گے سکول کو سینٹر ایو ایکسیلنس بنانے کے خلاف ایک اور درپاس دائے گوگی بٹ کا نام بدماشوں کی لسٹ میں شامل کرنے کے خلاف کے سی سی پیو بلاسری کمیانہ اور قائم مقام ڈی آجی اوپریشنز لاہور عدالت پیش بدماشوں کی کوئی لسٹ نہیں سی سی پیو کا بیان جسٹیس فاروق حیدر نے بیان کی روشنی میں درخواست نمٹا دی ڈبل بیڈ اور جیسنگ چیبل ناکس لکڑی سے یہ تیار کرنے کا معاملہ علی فرنیچر جوہٹون کے مالک کے خلاف دگنی جاری ساریف عدالت کا فرنیچر کی بہتر ہزار اکم واپس کرنے کا ہو نگران وزیراعلا محسن اکوی کی زیرے صدارتی گاز سینٹرل موڈل سکول کے امور پر پیش رکھت کا جائزہ سکول کے امارت کو گرین بیلڈنگ قرار دینے کی ہدایت سودر گورنمنٹ سینٹرل موڈل سکول میں داخلوں کے لیے مہم تیز سبائی بوزرا کے ساتھ آٹھ ڈیپیٹی ڈی اوز نگرانی کریں گے آئی جی پنجاب سے ڈولفن فورس اور راولپنڈی کے غازیوں کی ملاقات فرس شناسی اور بہادری کو شاندار الفاظ میں اس راہا شہید کانسٹیبل زفر اقبال کی بیٹی نے پنجاب پولیس کا ٹیلنٹ ایوان جیت لیا آئی جی ڈاکٹر اسمان انور نے زینم زفر کو ایک لاکھ ارپے نام دیا ساہیوال اوکارا ملتان اور بہاولپورڈیجن کے ایک سو ساتھ افسران رہلکاروں میں بھی اٹھاون لاکھ کے نامات سی سی پیوں کے انٹی رائٹ فورس کے فائز دن جمعی سے انجام دینے کی ہدایت پولیس ٹائنس میں خیطاب نے بلال صدی کمیانہ نے کہا قیام ام میں انٹی رائٹ فورس کا قیدار انتہائی اہم ہے ایس ایس پی کی زیر صدارت اشتہاری شوٹرز کے گرفتاری کے لیے ٹرائی میٹنگ موہین تیز کرنے کا حکم جاری کیا گیا گورن پنجاب سے سبائی وزیر ڈاکٹر جمال ناصر کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال اور دیگر صورتحال پر جباد لے خیال کیا گیا نگران وزیر نے شعبہ صحت کے ترقیاتی منصوبوں سے آگاہ کیا رہنمان نولی فاجہ عمران عزیر کا سربیسیز ہسپتال کا دورہ ڈی ایجی اوپریشنز علی ناصر اسی کی آیادت رمضان صدیق بھٹی ڈاکٹر آسیم الطاف بھی ہم راتے ہیں بچوں کا مستقبل محفوظ بنانے کمیشن لاہور میں سات روزہ انصداد پولیو مہم جاری تیسرے روز بھی پانچ ہزار آٹھ سو بیس ٹیمیں فیلڈ میں مچھادک رہی مہم کے دوران بیس رات بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے خدرے پلائے جائیں لاہور چمبر کی سیاست کا میدان گرم ووٹر سے رابطہ مہم تیز جیئرمن کوارڈینیشن کمیٹی فاؤنڈر گروپ کی سربراہی میں وفت کا پاپوش مارکٹ کا دورہ انجمن تازران پاپوش مارکٹ راوی روٹ نے فاؤنڈر گروپ میں شمولیت اختیار کر لی جہور ٹاؤن میں کاروباری شخصیات کی صدر لاہور بزنسمن فرنٹ ملک زمان عصیب کی رہائش کا آمد صدر لاہور بزنسمن فرنٹ نامزد ہونے پر مبارک بات دی پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے زیر احتوام انٹرنیشنل کنونشن کا آغاز چیڈمن پی ایچی سی ڈاکٹر شاہد مدید نے مہمانوں کا استقبال کیا گوانا پنجاب لیگو رحمان کی کنونشن میں بطورے مہمانے خصوصی شرکت کنونشن میں تیس سے زائد ممالک کے طلبابی شرک شیخ زید ہسپتال میں ورلڈ ہائپرٹنشن ڈے پر آگاہی وار پروفیسر کازی عبدالصبور نے قیادت کی پروفیسر کازی عبدالصبور پروفیسر وقار احمد ڈاکٹر افلاق رشید سمیدگر شرکت اللہمہ اقبال میڈیکل کالج میں نرسنگ ڈے کی مناسبت سے تقریب امیس جینا سپتال ڈاکٹر امجر کار نرسیز کو خراجی تحسین پرنسپل کالیج آف نرسنگ تاہرہ جبین مصباز زفر روبینہ جبین کی شرکت امارات گروپ کی ایجنسی ٹوئنٹی ون انٹرنیشنل کی پہلی فرنچائز کا افتتاح کر جائے گا سابی کریپٹر وسیم اکرم پہلی فرنچائز کے سر براہ مقرر تقریب میں امارات گروپ کے چیرمن شفیق اکفر شرجیل اے احمر اور وسیم اکرم کی شرک نسی اے میں سیٹیفکیٹ کورسز کے طلبہ کے فنپاروں کی نمائش وائس چانسلر نسی اے پروفیسر ڈاکٹر مرتضی جعفری نے افتتاح کیا شرکان پینٹنگ ڈرائنگ کیلیگرافی کے فنپاروں کو اسرا شہر میں چونتیسویں نیشنل گیمز کی تیاریوں کا معاملہ مشیرک کھیل بہابیاس کا تائیکوانڈو کی تربیتی کیمپ کا دورہ پیکٹس میچ دیکھیں مشیرک کھیل نے ایتلیٹس کی کرننگ کا عملی مظاہرہ بھی دیکھا سینئر کوچ رئیس الرحمن نے بریفنگ دی اور شہر میں بارش پر سانے والے سسٹم کی انٹری تیز زاندی سے درجہ حرارت میں واضح کمی محکم موسمیات کے آئندہ چوبیس سے گھنچوں میں بارش کی بیش گئی ادھر لاہور فضائی آلودگی میں پھر سے پہلے نمبر پر آ گیا